کیس کی اگر آپ اچھی پڑھ لیں ورڈ ٹو ورڈ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھ لیں تو اس سے سارے ایکزیمز دنیا کے جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا بہت جو ہے آپ اس کے ساتھ جو ایم سی کیوز ہیں کینیت رائٹ کی ایم سی کیوز میسچچیوسٹس کے ایم سی کیوز پرو ویشن ایم سی کیوز کی جتنی بھی بکس ہیں وہ بھی آپ کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن جو تھیوری ہے وہ کیس کی جو ہے وہ مور دن ان لاف ہے چاہے ایف سی پی ایس کا ایکزیم وہ ریٹر یا ایف آر سی ایس کے جو ریٹر ایکزیمز ہیں اب جو اگلا وہ ہے وائیوے کے لیے وائیوے کے لیے ہماری جو ہے ہم نے ابھی بڑی اچھی کتاب لکھی ہے میرا دوست ہے پلاس فیلو ہے ڈاکٹر سائم ان کی بک ہے ایکسٹیم پریپریشن ان افترمولوجی بیرامانٹ ان کا جو سیکنڈ ایڈیشن ہے یہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے اس سے آپ کا ایف سی پی ایس کا اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں تو اس سے آپ کا ایف سی پی ایس کا وہ بڑا آرام سے ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو باقی ٹپس ہیں ایکزیم کی وہ یہ ہیں کہ جیسے یہ کراچی میں ہوتا ہے تو ایک تو آپ نے ٹائم منیجمنٹ کرنی جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم سے رہ جاتی ہے پھر بعد میں ہم اپنے ایکزیمینرز کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹائم منیجمنٹ تھرٹی منٹ جو آپ کے فس تھرٹی منٹس ہیں اسی پہ آپ پاس اور فیل ہوتے ہیں آپ کو پتا آپ نے سارے پریٹیکل سائنز جو ہیں میجر سائنز ہیں ان کو آپ نے مس نہیں کرنا اور آپ نے جو ترتیب سے جو ہے آپ نے جانا ہے تو اگر آپ نے اس میں پوری اگزیمنیشن کر لی ہے مین ہسٹری پوائنٹس اور ہر کیس کی جو ہے ٹارگیٹڈ پریپیریشن ہوتی یہ نہیں کہ ہم نے جو ایک لانگ کیس کا ایک سینیریو بنایا ہوتا ہے تو وہ ہر چاہے وہ اسٹیریر سیگمنٹ کا کیس ہے یا انٹیریر کام اسی پر اپلائی کرتے ہیں ایسی نہیں ہر کیس کی مطابق آپ کو ایک سکیم بنانی ہوتی اور اسٹیو پر چلنا ہوتا ہے باقی وانگ کی کتاب میں نے شیئر کی تھی اور ایک اور ہے ایف آر سی ایس کے ایک وات مہمتہ میٹل کی اس کو دے کے ہمارا جو ہے کافی ایف آر سی ایس کا وائیوہ ہوتا ہے تو ایف آر سی ایس کے اگزیم جو ہے ایف آر سی ایس کا وائیوہ وہ جو ہے وہ نسبتاً ایف سی بی ایس کے وائیوہ سے آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے سٹیشنز ہوتے ہیں آپ کا انٹیریئر سیگمنٹ کی کیسز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایف آر بھی میں جس کمرے میں جا رہا ہوں یہ انٹیریئر سیگمنٹ کا ہے یہ پوسٹیریئر سیگمنٹ کا ہے اور یہ اکولو بلاسٹکس کا ہے نیور آفتلمالوجی کا ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو پتا ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی وہ موسٹ کامل کیسز جو ہیں وہ اس میں رکھتے ہیں تو ہلو سر اس میں جو ہے جی سر شکریہ سر آپ نے یہ بتایا اصل میں ہمارا سوال مین یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے ایف آر سے ایڈیمیڈرہ کیا گلاس کو کیا ایف آئی سی ہو کیا تو یہ کافی مطلب ایک ٹائم ڈیمانڈنگ اور مطلب انرجی کنزیومنگ ڈگریز ہیں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ نے ہاؤس جوپ کے بعد کیسے مینیج کیا اور آپ نے ایف سی پیس کیسے پاس کیا اور اس کے بعد آپ نے ایف سی پیس کی ریزیڈنسی میں آیا تو یہ سب تین چار ڈگریز کیسے مینیج کر کے پاس کیا کیونکہ ہمارے ہاؤس آفیسر بھی ہیں تو وہ بھی سوال جاننا چاہتے اس پر تھوڑی روشن ڈالی گا سب دیکھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پارٹ ون کیلئے میں نے جو بکس پڑھی تھی سنیل آئی اناٹمی جو ہے وہ میجر بکس جو آئی ایک جنرل پیپر ہوتا ہے اس کیلئے تو آپ ساری بکس پڑھتی ہیں اب ابھی بھائی پیٹرن ہے ایک جنرل پیپر ایک اناٹمی کی بک ہے جان فیرس ہے اور اس کے ساتھ جو کیپلان سیریز ہے بی آر ای سیریز ہے وہ اگر پڑھ لیں تو آپ پارٹ ون کلئر ہو جاتا ہے صحیح صحیح آج کرنے بکس بھی آئی ہوگی کیپلان وغیرہ کی اس پیپلان تو ان کا مجھے ایڈیا نہیں ہے کیونکہ مجھے جو فیمری کتاب تھی وہ کینس کی اگر آپ اچھی پڑھ لیں ورڈ تو ورڈ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھ لیں تو اس سے سارے اگزیم دنیا کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اپس کے ساتھ جو ایم سی کیوز ہیں کینیت رائیٹ کی ایم سی کیوز میسی سی ایم سی کیوز پرو ویجن ایم سی کیوز کی جتنی بھی بکس ہیں وہ بھی آپ کمپلیمنٹ کر سکتے لیکن جو تھیوری ہے وہ کیس کی جو ہے وہ مور دن ان لاف ہے چاہے ایف سی پی ایس کا اگزیم ہو ریٹر یا ایف آر سی ایس کے جو ریٹر اگزیم ان کی بک ہے ایس ڈیم پریپریشن ان افترمولوجی پیراماؤنٹ ان کا جو سیکنڈ ایڈیشن ہے یہ بڑا ڈیٹیل ہے اس سے آپ کا ایف سی پی ایس کا اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں تو اس سے آپ ایف سی پی ایس کا بڑا آرام سے ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو باقی ٹیپس ہیں اگزیم کی وہ یہ ہے کہ جیسے کراچی میں ہوتا ہے تو ایک تو آپ نے ٹائم منیجمنٹ کرنی جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم سے رہ جاتی ہے پھر بعد میں اپنے اگزیمنرز کو مورد انظام تھیراتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹائم منیجمنٹ تھرٹی منٹ جو آپ کے فرس تھرٹی منٹ ہیں اسی پہ آپ پاس اور فیل ہوتے ہیں آپ کو پتا آپ نے سارے پریٹکل سائنز جو ہیں میجر سائنز ہیں ان کو آپ نے مس نہیں کرنا اور آپ نے جو ترتیب سے جو جو اگر آپ نے پوری اگزیمنیشن کر لی ہے مین ہسٹری پوائنٹ ہر کیس کی تارگیٹ پریپیریشن ہوتی یہ نہیں کہ ہم نے جو ایک لانگ کیس کا سینیریو بنایا ہوتا ہے تو ہر چاہے وہ سٹیریر سیگمنٹ کا کیس ہے یا انٹیریر کام اسی پر اپلائی کرتے ہیں ہر کیس کی مطابق آپ کو ایک سکین بنانی ہوتی اور ہوتی تو فرسی ایس کی ایک جو ہے فرسی ایس کا وای وہ جو ہے وہ نسبتاً فسی بی ایس کے وای سے آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے سٹیشن ہوتے ہیں آپ انٹیریر سیگمنٹ کی کیس ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اپی می جس کمرے میں جا رہا تو اس وجہ سے آپ کو پتا ہوتا ہے وہ موسٹ کامل کیس جو ہیں وہ اس میں رکھتے ہیں تو ہلو سر اس میں جو ہے سر شکریہ سر آپ نے یہ بتا ہے اصل میں ہمارا سوال مین یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے FCPS کیا FIC کیا گلاس ہو کیا FIC کیا تو یہ کافی مطلب ایک ڈیمانڈنگ ٹائم ڈیمانڈنگ اور مطلب انرجی کنزیومنگ ڈگریز ہیں تو ہم یہ چاہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہاؤس جوب کے بعد کیسے مینج کیا اور آپ نے FCPS کیسے پاس کیا اور اس کے بعد آپ نے FCPS کی ریزیڈنسی میں آیا تو یہ سب تین چاہ ڈگریز کیسے مینج کر کے پاس کی کی ہمارے participant میں کچھ آفیسر بھی ہیں تو وہ بھی سوال جاننا چاہتے ہیں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی گئے سوال آپ بتا چکا ہوں کہ پارٹ ون کی لئے میں نے بکس پڑھی تھی سنیل آئی ایناٹمی جو ہے وہ میجر بک تھی جو آئی ایک جنرل پیپر ہوتا اس کی لئے تو آپ ساری بکس پڑھتی ہیں اب اب بھی وہی پیٹرن ہے نا ایک جنرل پیپر ہوتا ہے ایک افتھرمولوجی پیپر ہوتا ہے اسی طرح پارٹ ون جی سر بلکل اس طرح سے اگر آپ سنیل کی جو ایناٹمی کی بک ہے جان فیرس ہے اور اس کے ساتھ جو کیپلان سیریز ہے بی آر ایس سیریز ہے وہ اگر آپ پڑھلیں تو آپ پارٹ ون کلیئر ہوگئے ہیں دس سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوگیا نا جی سر پارٹ ون کے بات جو ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو اسی وقت بیسکس اور اپٹکس اور ریفریکشن کے جو جو جی سر میں یہ چال جاتا کہ دورنگ ریزیڈنسی دو ٹی سم فی ریزیڈنس ہر ریزیڈنس کو چانس ملتا کہ وہ آئی کی بیسک سرجی 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 یا ای سی سی سکھ 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 دوسرا میں یہ جان چاہوں گا کہ ریزیڈنسی ایک ریزیڈنسی کون سے سٹیپس لے کون سے وی آؤٹ کرے کہ وہ اپنی سرجی کو مدب سٹرانگ کر سکے دوسرا یہ سوال پچھنا چاہوں گا ایک ریزیڈنس جو کمپلی ریزیڈنسی ہو اس کے لئے کیا سرجی آنی چاہیے اس کو سمجھے کہ میں اتنا ہوں کہ سرجی آپ کی لحاظ سر کون سی ان لائن ہونی چاہیے سر دیکھیں ریزی 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 بہت زیادہ اس میں سکلڈ نہیں ہے لیکن کم سے کم سارے سٹیپ کر سکتا ہو پی سی آر کو منیج کر سکتا ہو انٹیر ریٹ کر سکتا ہو دی سی آر کر سکتا ہو یہاں دی سی آر کافی لوگ نہیں کرتے میں نے نوٹ کیا میرے کئی فرینڈز ہیں پنجاب سے مجھے ڈی سی آر ریفر کرتے سکوینٹ سرجری کم سے کم آنی چاہیے کیلزیان انٹروپیان یہ آپ کو آنی چاہیے اور ایکسٹرا کیپ آپ کا کافی اچھا ہونا چاہیے آر فور کا اور فیکوں کے سٹیپس آنے چاہیے بعد میں پھر آپ جب پوز گریجویٹ اس کو مزید آپ اس کو ریفائن کر سکتے بیسک سرجریز ہیں جیسے ٹریجیم سرجری ڈی سی آر کیٹریٹ سرجری انٹروپیان کیلزیان یہ کم سے کم آپ کو چار سال کی ٹریننگ میں آنے چاہیے سر دوسرا سوال میں یہ پوچھ نہ چاہوں کہ سب سپیشلیٹی بندہ کیسے چوز کرے اور کونسی چوز کرے اور کب چوز کرے دیکھیں یہ تو جب آپ چار سال جنرل آف ٹرمکالوجی میں ٹائم گزارتے ہیں تو تب آپ کی لائکنگ اور ڈیس لائکنگ جو ہے آپ سب سپیشیلیٹی دیکھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بھی جج کرتے ہیں کہ آیا مجھے میں زیادہ سکل ہوں یا مجھے اپیل کر رہی ہے یا گلاکوم مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو اسی دوران آپ نے 4 سپیشیلیٹی اپیل اپیل بنا لیتے ہیں کہ اگر میں جانا ہے اپیل پلاسٹیکس میں جانا ہے لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے اور کوئی جو اور کچھ ایسی سپیشیلیٹی ہیں جن میں ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے تو نئے جو آنے والے ہیں ان کو تو میں یہی کہنا پسند کروں گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے کچھ ایسی سپیشیلیٹی ہیں جن کیا ٹرینی بھی نہیں ہوتی لیکن آپ باہر سے کر کے آس رکھے جیسے نیورو آفتھلمالوجی ہے اب میں تو صرف ریکی نیورو آفتھلمالوجی کو جانتا ہوں کرلل عمر اجاز ہے ایف آئیو میں اس طرح گلاکوما سپیشیلیسٹ بھی بہت زیادہ کام ہے یو آئیٹس سپیشیلیسٹ بھی بہت زیادہ کام ہے کورنیا سپیشیلیسٹ بھی جو سب سے زیادہ ہیں اور جو تیسے نمبر پہ ہیں وہ اکولو پلاسٹک سوال ہیں ان کی علاوہ جو سب سپیشیلیٹیز ہیں ان میں کافی سکوپ ہے اگر کوئی کرنا چاہے کیونکہ ابھی ان میں سیچوریشن نہیں ہوئی سیچوریشن میں یہ دوسرا سوال معلوم کرنا چاہوں گا کہ ریزیڈنسی سے لائف ہوتی ہے آپ ہسپیٹل جاتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی لائف ہوتی ہے پھر آپ کو سٹیڈی کرنے ہوتی ہے تو سر یہ میں آپ ایک سکسیس فل اگزامپل ہمارے لئے تو میں جانے چاہوں گا کہ آپ اپنے حساب سے ورک لائف بیلنس کس طرح سے کرتے ہیں مطبع آپ ایسٹرا کیاریکول ایکٹیویڈیز بہت کر رہے ہیں سر ملٹی راسکنگ بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ کس طرح کس طرح دورنگ ریزیڈنس کی ملیز کرتے تھے کہانے اس پہ روشنی ڈالی گا سر ریزیڈنس میں میں نے ورسی گروپ بنا لیے تھے آپ ٹھومیٹرس کے علیدہ جن میں میں یہ ریفریکشن اور آپ ٹھومیر پڑھاتا تھا اور افتھلم آلیدہ تو ابھی میرا جو ہے گلوبل آفتھلم آلیدہ سے بڑا مشہور گروپ ہے اس کے لاب فیس بک پہ ہمارا گروپ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈیڈیکیشن ہو تو پھر آپ مینیج کر جاتے ہو لیکن کوئی نہ کوئی آپ سائٹ سفر ہو رہی جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میں فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے پہتا کیونکہ میں صبح ہسپیٹل جاتا ہوں اس کی میڈیکل کالیج میں لیکچرز ہوتے ہیں اس کے بعد کلینک ہوتا ہے ڈیلی ہوتی ہے ڈیلی سرجری ہوتی ہے اس کے بعد یوڈیوب چینل پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں اس کے علاوہ اکیڈیمی گروپ میں ڈسکشن ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں تین چار بکس لکھ یہ ہے کہ کوئی سارے کام نہیں کر رہا اور فیملی کو ٹائم دے رہے تو بہت اچھی بات ہے تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کام باندھ کر لیکن میں اتنا ان میں بھست سا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اسپیکٹ آپ سفر کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو سکریفائز کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ تب جا کے آپ اتنا ہر طرف ایکٹ ہوتے ہیں سر میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ریزیڈنسی ایک آئیڈیل ریزیڈنسی کو پر آر کے حساب سے کتنا ٹائم پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں ایک تو آپ کو میں میں پہلے بھی بات کی تھی اور اب بھی آپ کو کلیئر کٹ بتات ہوں کہ کتابیں پڑھنے سے آپ افتلم نہیں سیکھتے ہو ٹھیک ہے آپ ریزیڈنسی میں دن رات پیشنٹ دیکھنے ہیں پیشنٹ کو اگزیمنٹ کرنا ہے پیشنٹ میں چیزیں دیکھنی ہے سائنز اور پھر ان کو دیکھنے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا دیکھ ہے اس کو پھر کنفرم کرنے کیلئے آپ نے کتاب کھولنی ہے اور آپ نے دیکھ رہا ہے کہ یہ جو میں نے سائن دیکھا تھا یہ جو مجھے دارک پیش نظر آیا تو فندرس پہ ریٹنل نیورس تھا تو پہلی بات تو یہ کہ کتاب آپ کو چھوڑنی ہوں گی کتاب آپ کو اور آپ نے جو بھی چیز پڑھنی آپ نے سمجھ نہ ہو اس کو اپنا کنسیپٹ کلیر کرنا ہوگا اس میں افتلم مالوجی میں کسی بھی سپیشیلیٹی سب سپیشیلیٹی میں یہ رٹنگ والا سسٹم یہ نہیں چلتا پیشنٹ دیکھتا تھا ان کی ہسٹری وغیرہ ان کی اگزیمینیشن کرتا تھا اور میں ریگولر اور ریگولر یہ تھا کہ جیسے میرے تھے جاوید چودری صاحب تھے جاوید اقبال چودری صاحب اور پروفیسر عمران اکرم صاحب تو وہ ہمیں صبح ست شام تک پڑھاتے تھے ہم ان کے ہاتھ جھوڑتے تھے کہ ہمیں گھر جانے ہو تو ایسا سسٹم ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھا جس کی وجہ سے ہمیں پڑھنا نہیں پڑتا تھا کیونکہ ہمارے ٹیچرز اتنا پڑھا دیتے تھے کہ مور دین اناف ہوتا تھا باقی اگر جہاں پہ اتنی زیادہ وہ تھانکو سر میں جانا چاہوں گا کہ آپ نے روائل کالج کا گلاسکو کا وایوہ دیا تھا یا ایڈن برای کا وایوہ دیا تھا گلاسکو کا دیا تو سر اس میں جو آپ وایوہ دینے گئے تھے تو سر آپ کا ایکسپیرینس کیسے تھا آپ کے اسٹیشنز کے آئے تھے اور آپ سے انہوں نے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے پوچھنے کے حساب سے دیکھیں میرے جو تھے سٹیشنز اگر آپ انٹیریئر سیگمنٹ پہ جائیں تو انٹیریئر سیگمنٹ میں میرا آیا ہوا تھا ایٹ بال ہائی فیما تھا اور اس میں ایم گلاکوما والف تھا اس کا بیک پڑھا تھا اور کارنیل سٹیننگ ٹھیک ہے اس میں تو انہوں نے کہے ہائی فیما کیوں ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہے کہ ٹراما ہو سکتا ہے انہوں نے کہ ٹراما نہیں ہے تو میں نے پھر یہ کہا کہ اوپر دیکھ اوپر مجھے دوائس نظر آگئی تو میں نے کہے ریب کے دوران ہو سکتا ہے انہوں نے کہ شاہ باش اور کیا نظر آرہ میں نے کہ کارنیل سٹیننگ نظر آرہی تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ کچھ ٹائم ہو گیا ہے اس بلٹ کو جو جس کی وجہ سکتا کارنیل سٹیننگ ہے پھر انہوں نے کہے کون سا ڈیوائس میں نہیں پہچان سکتا تھا لیکن میں نے جو بیسک چیزیں ان کو بتائیں تو انہوں نے اس میں کلیر کر دی دوسرا جو میرا تھا وہ تھا بولس کرٹاپتی تھے ایک میں مہچور کیٹریکٹ تھا کارنیل کیٹریکٹ تھا اور دوسرے میں جو ہوا تھا سوڈو فیک کی بولس کرٹاپتی تو فارن اگزیمز میں میں ایک اور اہم چیز بتا چاہوں گا کہ کارنیل کے لئے سپیشلی آپ کو کارنیل کے جو کچھ سینٹرز ہیں وہاں جا کے آپ کو بی سیک ای میک پی کے یہ چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں کہ یہ کس طرح نظر آتی ہے کیونکہ یہ چیزیں وہاں کافی زیادہ کارنیل ہو رہا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں نہیں دیکھی ہوتی جو جنرل سپیشلی تو کارنیل کے لئے آپ کو سپیشلی اگر آپ ایفا سی ایس کے وائ وائ دینے ہے تو جہاں پہ کارنیل کے پروسیجرز ہو رہے ہوتے تو وہاں آپ جا کے ان کو ایک دیکھنا ہوتا تھا کہ وہاں ایڈنٹیفائی کر سکتے جو میرا اکولو بلاسٹی کا سٹیشن تھا اکولو بلاسٹی میں آپ فل تھرنر پال سی تھی پیو پل سپیل اور ایک آلٹرنیٹ اسینشل انفینٹائل ایزو ٹروپی یا پیشن تھا جو میرا ریٹنا تھا تو ریٹنا میں تاکسو پلاس موسیس کا سکار تھا اور پرویفریٹیو ڈیبیٹی ریٹیناپتی اور میکگر ہو یہ دیکھیں ہر چیز کامن پڑی ہے ان میں کوئی کوئی ایسا سٹیشن نہیں ہے کہ ریئر چیز وہاں ہوتی ہے دیو سب سب دوسرہ میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے جیسے کہ آپ نے بتا کیا آپ کے سپرویزر اچھے تیسنگ کے ساب ساب کافی ایڈوانٹیج تھا لیکن سب پاکستان اتنا خوش نصیب نہ ہوتا کہ سپرویزر ایسا ہو تو میں جانا چاہوں گا ان کانڈیڈیٹس کے لیے جن کو اتنی فیسلیٹیز آویلیبیل نہیں ہوں وہ کس طریقے سے اپنی نالجز کپو ڈیٹ رکھ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں فر اگزامنیشن صرف کوئیسے ویز ہیں سورس ہیں ای لرننگ کے ساب سے اس پہ روشن ڈالیں تھوڑا ای لرننگ جو ہے ای لرننگ کافی اچھی ہے ای لرننگ جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ میرے اپنے گروپ ہیں میری ایگزام ہوں یا نہ اب میری ایک ہیپیٹ بن گئی میں ڈیلی کیسز آتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اب ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے نیٹ پہ ہم کچھ ایسی ویب سائٹ ہیں جیسے کہ میٹس کیپ ہے اور دوسرا آئی ویکی ہے یہاں پہ بڑا اچھا نالیج ہوتا ہے پھر یوٹیوب چینل ہیں جیسے میرا یوٹیوب چینل ہے شرجیل آئی پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل ہے تو اس طرح بڑے اچھے اچھے اور چینل بھی ہیں نیور آف تھرمولوجی کا ہے انٹریو گولی کا تو اس طرح جو ہے آپ لرننگ کے ذریعے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فیڈبیک دینا چاہیے سی پی ایس پی کو مجھے بھی میں بھی لکھوں گا کہ ہمارا جو یہ سسٹم ہے ریزیڈنسی کا یہ اس اسی طرح کر دے جس طرح یوکے میں یا یویس ویہرہ میں ہوتا ہے کہ ایک سپروائزر کے ساتھ ہمیں چار سال نتھی نہ کیا جائے بلکہ ہماری روٹیشن گلاکوما میں آپ کی چھے مہینے روٹیشن ہو جائے آپ ڈریب بھی سیکھ جاؤ گے آپ تمام سینیاری آپ گلاکوما آسان ہو جائے گا ہمارے کچھ ایسے دوست ہوتے جنہوں نے چار سال گلاکوما گا ڈریب نہیں دیکھی ہوتی کارنیا ہمارا ہونا چاہیے اکولوپلاسٹی وی آر ہونا چاہیے اگر ہم ان کے جو سب سپیشیلٹی کے ڈپارٹمنٹ سے وہاں جا کے سکس سکس منس لگائیں گے تو پھر ہم ہر طرح کی ایکس پوزر ہوگا جیسا بھی کیس آئے گا اگزائم میں ہم وائیوہ دے سکیں گے دوسرا لانگ کیس کوئی بھی ضرورت نہیں جس طرح لانگ کیس ڈپینڈنٹ ہوتا ہمارا وائیوہ اب اس میں لکھ ہے آپ کا سان لانگ کیس آگیا تو آپ پاس ہوگئے آپ کا لانگ کیس آگیا تو آپ فیل ہوگئے لانگ کیس نکال کے جس طرح ایفر سی اس کا وائیوہ ہوتا ہے خیرے یہاں زیادہ ایکسٹینسیو کریں وہاں چار وہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ چھے کر دو اکولوپلاسٹی کا کر دو وی ار کر دو پارنیا کر دو گلاکوما کر دو پیڈیائٹر افتلمالجی کر لو یویٹس کر لو یا ٹیومر چھے آپ بنالو اور اس میں دو دو کیس دکھائیں شورٹ کیسز سارے شورٹ کیسز کر لیں ایک تو یہ یونی فارم ہو جائے گا ہر فیل چیک ہوگی تو یہ ہمیں فیڈ بیک دینا ہوگا اور دوسرا سپرویزر کے اوپر بھی فیڈ بیک ہوتا ہے وہاں باہر جو ہے آپ کا سپرویزر جو ہے وہ ہر منت فیڈ بیک دیتی ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہر پی جی جو ہوتا ہے ہر سپرویزر اپنے ٹرینی کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ کیسا جا رہا ہے اور کیا چیز اس نے اچیو کر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹریننگ ہے اس میں بہت زیادہ فکلا ہے اور کوئی چیک فرسید گلاسکو وائوائ آپ کر رہے تو ہمارے کون سا سینٹر بیس رہے کیونکہ ہمارا نیا اشار سنا کہ نیا لینگویج بیریئر ایک اشو ہوتا ہے انڈیا ہمیں تھوڑا زیادہ کری پڑتا ہے فرسید گلاسکو کے لئے لگے انڈیا یہ ہے کہ ویزا اشو ہوتے ہیں ویزا اشو ہوتے ہیں جی سر آپ کے لئے جو بیسٹ ہے جی سر بیسٹ آپ کے لئے ہے اپنا جوڈن اگر ہے اگر آپ کے لئے ایجیپٹ ہے ایجیپٹ اچھا ہے آپ کے لئے اگر دوبائی میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ہانگ کانگ ہیں تو یہ اچھے سینٹر ہیں ورنہ یوکے میں اگر آپ غلط ہو رہے تو آپ پہ ہیٹس دیں گے ایجیپٹ ایجیپٹ یہ چیز نہیں ہو یہ سر